موسیقی اسلام علیکم میرا نام ہے زوہیب بٹ اور یہ ہے ای بائک کی کہانی پارٹ ٹو منسطر صاحب کے انٹرویو کے ساتھ بنام سرکار ہم ٹوینٹی تھاؤزن موٹر بائک سو ہے وہ سٹوڈنٹس کے لئے لے کے آ رہے ہیں جب آپ ڈاؤن پیمٹ رکھی ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ رہے ہیں تو سٹوڈنٹ کیا کریں گے اس سے بہتر ہے کوئی بیس پچیز آزار میں کوئی بندہ یوز میں لے لے موسیقی اب اس کی ڈاؤن پیمٹ خالی پچیززار روپے ہے باقی پچاسزار پی چیزار میں سے وہ حکومت پنجاب بیئر کر رہے ہیں موسیقی 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 ماترک کا سپلی ہے سپلیاں مولے پیپر ہو رہے ہیں سپلی کیا ہوتی ہے جو رہا جائیں ایسی بات ہے پپلک ٹرانسپورٹ جنسی ہے بڑی ضروری ہے سپلیٹس کے لیے بائک تو ہے ہی ہے لیکن بائک پارک کہاں کریں گے جائیں گے کہاں کیسے کریں گے پپلک ٹرانسپورٹ جنسی ہے اچھی ساف ستری کھلی ہونای چاہیے تاکہ لوگ جنسے ہیں وہ رام سے سپر کر سکے اور جا سکے اس پر پھر سکے یہ ہمیں پپلک ٹرانسپورٹر بیٹھے ہیں یہ پنجاب حکومت کی سپینڈو بسے ہیں اور آگے خواتین بڑے رام سے بیٹھی بھی ہیں اور ہم پیچھے بڑے رام سے کھڑے ہوئے ہیں راش پڑ جائے تو بالکل لوگ بڑ جاتے ہیں لیکن ائر کنڈیشن ہے اچھی بسے ہیں آج ہے بس اور لوگوں کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے اب میں مارکٹ میں آپ کو لے کر جاتا ہوں اس مارکٹ کے اندر کیا صورتی حال ہے مارکٹ میں بائکس کس طرح ملتی ہیں یہ بائکس جنسی ہیں وہ کس طرح خرید سکتے ہیں آپ اور او بائکس کی قیمت کیا ہے اصل میں اس کے بارے میں بھی دیکھ لیں پھر مرسل صاحب کے ساتھ آپ کی بات کرواتے ہیں اس کے بعد یہ بائکس کی قیمت زرہ چیک کر کے آئے ہیں ہم ٹوینٹی تھاوزن موٹر بائکس جو ہے وہ سٹوڈنس کیلئے لے کر آرہے ہیں یہ جو الیکٹرک بائک ہے یہ بکتی ہے جی تقریباً ایک پرسنٹ سیل ہوتی ہے بس یعنی کہ اگر سو سیمیٹی سیل ہوتی ہے نا تو ایک یہ ہوتی ہے ایک ہی ہوتی ہے اس کو کس طرح کے لوگ خریدتے ہیں اس کو جو لوگ کہتے ہیں نا تیل بجے وہ لوگ اس کو بہت شوک سے خریدتے ہیں لیکن وہ بچاروں کو میں بتاتا بھی ہوں کہ یہ دو سال کا ہی فیدہ ہے اس کے بعد آپ کا کام جو ہے اچھا نہیں ہوگا اچھا یہ اس بائی کے پاس ہم گھڑے ہیں یہ یہاں لوکل منفیکچرڈ ہے اسیمبل ہے جی بالکل یہ لوکل اسیمبل ہے لوکل اسیمبل سے مراد ہے اس کی تمام چیزیں چائنہ سے آتی ہیں اور یہ یہاں پر اس کو جوڑ دیتے ہیں جی ایسے ہی ہے یہ لوکل اسیمبل ہے تو اس کو سستا نہیں ہونا جی کتنے کیا یہ یہ دو لاکھ چالیس ہزار پے کی دو لاکھ چالیس ہزار پے کی اور عام جو لوکل سیونٹی سی سی موڈسکت ہے وہ کتنے کی ہے وہ ایک لاکھ کھی ایڈ کی ایک اٹھاون کی ہے اور ایک اٹھاون کی جو دوسری لوکل پاکستانی سیونٹی ہیں وہ کتنے کی ہیں وہ ایک لاکھ رپے کی وہ ایک لاکھ رپے کی ہے اور یہ دو لاکھ چالیس ہزار پے تو یہ اتنی مہنگی کیوں ہے باغ یہ اس میں کہتے ہیں لیتھیم فاسٹ فیڈ کی بیٹری ہے جو تقریبا کہتے ہیں ہماری کاسٹ اسیز آرپی یا بیٹریوں پہ آتی ہے بکایا بوڈی یا بکایا ان کے ٹیکس ہیں یا ان کا پرافٹ ہے تو یہ اس لیے مہنگی ہے آپ کو لگتا ہے سٹوڈنٹس اس کو خریدتے ہیں ہاں جی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کم لوگ خریدتے ہیں اور جو مثال کے طور پہ ہم نے جو دو سال پہلے سیل کی ہوئی ہے وہ بندہ آگے کہتا ہے ہی آرپا میں تیز آر دیلا لو کیونکہ وہ بیٹرییں نہیں ایک لاکھ رپے کی پھر لے کے نہیں ڈال سکتا اس ٹیم اور یہ ایک سال کے بعد اس کا خرچہ پڑے گا ہمیں جی ایک سال نہیں ہوگا تو یہ کوئی اچھا برینڈ ہے اس کا دو سال بعد پڑے گا پڑے گا صحیح دو سال بعد آپ اپنے پیسے جوڑتے رہے ہیں اور جس طرح ہمارا انوائرمنٹ ہے اس میں تو یہ کامیاب نہیں ہو پاتی جی نہیں ہوتی یہ جب بارش بورش ہوتی ہے نا پھر وہ بچارے اس کو گھر میں ہی رکھتے ہیں یہ میں ایمانداری سے آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ گھر پہ ہی رہتی ہے جی گھر پہ رہتی ہے بارٹ صاحب سے پوچھتے ہیں انوائر بارٹ صاحب اگر میں آپ کو گھوم آپ سٹوڈنٹ ہوں جی جی کہ آپ کو ایک طرف دوسری بائیک ہے پیٹرول والی اور ایک طرف یہ ہے دونوں سیونٹی سیسی ہیں تو کون سی لیں گے آپ سیونٹی کا تو نام ہے ہی ہے ہمارے ملک میں یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں لیکن یہ جو موٹر بائیک ہے پہلے آتی تھی ایٹی تھاؤزنڈ کی اچھا اب یہ مہنگی ہو گئی ہے لوگوں نے بیٹری کا ایک جو ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا نا کہ بیٹری والی پٹرول نہیں ڈالے گا اس لیے اس کی طرف اب لوگ راغب ہو رہے ہیں یہ کتنا کرنٹ کھنچتی ہے اگر دیکھیں تو یہ کرنٹ تو بارہ وولٹ چوئیس وولٹ لے گی اور کتنا لے گی کتنا ایک ٹینک کتنے یونٹ لے لے گا جی یہ کمپنی کہتی ہے جب کم سے کم تین گھنٹے یہ اتنی بڑی ہیں بیٹری ہیں چار جو نہیں آپ کو سوچ لیں کہ کتنے لگنے ہیں تین گھنٹے لگتے ہیں جی تین گھنٹے کے بعد یہ بیٹری پر پاپا کا خرچہ بڑ گیا نا پھر پاپا کا خرچہ تو بڑے گئے جی پاپا بیل پھر جالا دیں گے ہاں جی بلکل پاپا بیل ضرور دیں گے کیوں کہ تنگ ہے اس سے اور تنگ پڑ جائے گا پاپا پاپا تو ہوتا ہے تنگی کے لیے اس کے بعد سٹوری یہ تھی جو سٹوری تھی وہ ہمارے چینل کی سٹوری تھی وہ سٹوری کیا تھی وہ عمران ہمارے بھائی ہیں بڑے اچھے انہوں نے وہ سٹوری دی تھی وہ سٹوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں منسٹر صاحب کے جواب لینے سے پہلے جو ہمارا موقف ہے جو ہم نے سارا ڈگ اوٹ کیا اور جو ہمارے ریپورٹر نے ریسرچ کی اور اس نے جانا وہ کیا تھا وہ بھی ذرا سننے ہیں ہم ٹوینٹی تھاؤزن موٹر بائک جو ہے وہ سٹورنٹس کے لیے لے کے آ رہے ہیں کچھے دنوں ایک خبر چلی کہ جو بہت سارے سٹورنٹس ہیں وہ ای بائک سے دستپردار ہو رہے ہیں اور خبر دینے والے ہمارے بھائی ہیں عمران یونس صاحب میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے یہ پیچھے کیوں اسلام لے کیوں رہا بھائی والیکم اسلام آپ نے خبر دی تھی کہ یہ سٹورنٹس جو ہم سے پیچھے اٹھتے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کیوں آپ نے ڈگ اوٹ کیا کہ کیوں پیچھے اٹھ رہے ہیں بلکل صاحب صاحب جیسے آپ نے اپنے پروگرام میں سارے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بتائی ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ نگران حکومت کا پروجیکٹ تھا جس میں اعلان کیا گیا تھا سٹورنٹ کو سفری سہولیات دینے کے لیے ای بائکس جو ہیں وہ دی جائیں گی یہ ایک مثالی قدم ہے کہ انٹرس فری سٹورنٹس کو ہم دس ہزار موٹر بائکس دے رہے ہیں اور آپ خود ہی سوچیں کہ چائنہ جیسے ملک میں آپ کو کوئی موٹر بائک فیول والی نظر نہیں آتی اور اب آج سے ہستہ گاڑیاں بھی جو ہیں ان کی کنورٹ ہوتی جاری ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے آپ اپنے شہر میں اپنے ملک میں اگر یہ تمام موٹر بائکس اگلے تین سال میں چینج کر دیں گے آپ کو سوچیں کہ آپ کا شہر کتنا ساف ہو جائے گا پولوشن بھی کم کرنا مقصد ہے بلکل ایسے لیکن جب یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ برسر اقتدار آئی تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ پروجیکٹ واقعی فیزبل ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے مسلمی قنون کی حکومت یہ ہمیشہ سٹوڈنٹ کے لیے کام کرنے کو ترجیح دیتی ہے لیکن اس کے کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو اجلت میں شروع کر دیا جاتے ہیں تقریبا مجھے رکھتا ہے سارے ہی اجلت میں کرتے ہیں جی موسلی موسلی پروجیکٹ جو ہیں وہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کورٹ جو ہے اس کو بھی انٹروین کرنا پڑتا ہے یہ پروجیکٹ بھی اسی طرح تھا کہ پہلے ای بائکس کا نام جو ہے جو نگران گورنمنٹ نے نام دیا تھا کہ ای بائکس دیں گے تاکہ ماحول دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں جتنی فضائی علودگی ہے اور جو صورتیال وہ آپ کے سامنے ہیں اس لیے ای بائکس جو ہے وہ انٹرویوز کروائے گئی لیکن اس گورنمنٹ نے اجلت میں یہ کیا کہ جی یہ پروجیکٹ تو سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے لیپ ٹاپ تو انہوں نے شروع کر ہی رکھے ہیں ساتھ ہم ای بائکس جو ہے وہ دیں گے انہوں نے کیا کیا کہ ای بائکس کے ساتھ دوسری بائک جو ہیں جو ریگولر بائکس ہیں جو پیٹرول پر چلتی ہیں وہ بھی دے دیں اب یہ کیا کہ بجائے پیٹرول بائکس کا اس کا بھی اعلان کر دیا کہ جی دس ہزار ہم ای بائکس دیں گے اور دس ہزار جو ہے وہ ہم پیٹرول والی بائکس جو ہیں وہ دیں گے اچھا اچھا یہ اعلان کر دیا اس کے بعد کاؤس جو ہے وہ بھی بڑھ گئی جو انیشلی کاؤس جو ہے وہ نکالی گئی اس پہ کوئی کام جو ہے وہ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ سٹوڈنٹ کو یہ تو کہا گیا کہ سستی بائکس دیں گے پنجاب بینک جو ہے اس کی ویب سائٹ پر جائیں گے آپ یقین جانے آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر سٹوڈنٹ کو وہ ای بائکس بھی دی جا رہی ہیں جو تین لاکھ اور سڑھ تین لاکھ کی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک سٹوڈنٹ کو آپ اتنی بائک دے رہے ہیں چلے بہت اچھی بات ہے آپ سٹوڈنٹ کو بہترین بائکس دے رہے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ جو ہے ان کو سفری سہولتے جو ہے وہ ان میں آسان نہیں ہو سفری سہولتے ملے لیکن جب آپ ڈاؤن پیمٹ رکھی ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ رہے ہیں تو سٹوڈنٹ کیا کریں گے میں صرف کالجز کی بات بتاؤں یونیورسٹریوں کو تو چھوڑیں جب یہ پروجیکٹ انٹریوز ہوا تو جو کالجز کے سٹوڈنٹ تھے آٹھ ہزار درخواستے جو ہیں سٹوڈنٹ نے دی اور اس کے بعد جب ڈاؤن پیمٹ کی بات آئی تو سٹوڈنٹ نے دیکھا کہ جی ہمیں نام تو آگیا ہے ہمارا آٹھ ہزار میں سے آپ سنیے گا چھے ہزار سٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے سٹیپ بیک کر لیا اس کے بعد کیونکہ وہ ڈاؤن پیمٹ نہیں دی ڈاؤن پیمٹ بہت زیادہ تھی ڈاؤن پیمٹ بہت زیادہ تھی اب ڈاؤن پیمٹ جو ہے چاہے وہ ساٹھ ہزار بھی ہو پچاس ہزار بھی ہو ایک سٹوڈنٹ نہیں دے سکتا جب اس کو یہ کہا گیا کہ آپ قسطوں میں بارہ ہزار یا بیس ہزار دیں گے اور ڈاؤن پیمٹ جو ہے وہ آپ ساٹھ ستر ہزار دے دیں گے تو اس سٹوڈنٹ کیسے لے گا اچھا منیمم ہے کتنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں دیکھیں منیمم کا جو ہے نا وہ بھی انہوں نے کرائٹیریا جو ہے نا وہ تھوڑا چینج کیا اب میں اگزیکٹلی بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنے ہی ہیں لیکن جن سٹوڈنٹ سے ہماری بات ہوئی انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی ہم لاک سے دیرڈ لاک کیسے دے سکے جو بائکس ہمیں پسند آئی ہیں جن کی اوریجنل قیمت جو ہے وہ تین لاکھ ویب سائٹ پہ بتائی جا رہی ہے یا ساڑھے تین لاکھ بتائی جا رہی ہے اس کی ڈاؤن پیمٹ جو ہے وہ ہم لاک سے دیرڈ لاک کیسے دے سکتے ہیں اچھا پھر ہوا کیا آٹھ ہزار میں سے چھے ہزار سٹوڈنٹ کالوجز کی بات کر رہا ہوں کالوجز کے سٹوڈنٹ سٹیپ بیک کر گئے باقی دو ہزار میں سے صرف دو سٹوڈنٹ سے جنہوں نے پیسے جمع کروائے اور آج کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ صرف چوبیس سٹوڈنٹ نے سٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں صرف چوبیس سٹوڈنٹ نے یہ ایک سائز کی آج کی ریپورٹ ہے صرف چوبیس سٹوڈنٹ نے پیسے جمع کروائے ہیں جس میں سے پہلا بائک کا نمبر آج ایک بائک کو لگا تو بات یہاں پر یہ ہے یا ربناوی میں تو آپ نے سٹوڈنٹ کو اپشن دے دی کہ جب آپ نے ایک کمپنی کو کہا whatever کوئی بھی ایکس وائز ہی کمپنی ہے اس کو یہ کہا کہ آپ نے ای بائک دینی ہے اب انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے اپنی سستی بائک بھی مارکٹ میں پیش کرنی ہے مہنگی بائک بھی دینی ہے اب یہ سٹوڈنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس بائک کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ سٹوڈنٹ جو کالوجیز کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ ینگ ہوتے ہیں زیادہ ششکا ہونے چاہیے ہوتا ہے اور لاہوری سٹوڈنٹ وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ ماشاءاللہ پھر آپ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ششکا ورنڈو پہ بڑا مہنگا ہوتا دو لاگ ہو چلا گیا ان کا ششکا جو ہے وہ رہے ای بائک جو ہیں وہ بہت مہنگی ہیں کیونکہ وہ بیٹری کے ایشو اور کافی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں تو یہ وجہ تھی کہ سٹوڈنٹ کو جب ڈاؤن پیمنٹ مشکل سے جب ڈاؤن پیمنٹ ان کو زیادہ لگی وہ سٹیپ بیک کر گئے اب جو ڈی پی ای کالوجیز ہیں جو لاہور سمید صبح بھر کے سٹوڈنٹ کو کالوجیز کو دیکھتے ہیں ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے ہائر ایڈکیشن کی جانب سے ان کو ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ جو چھے زار سٹوڈنٹ تو پیچھے چلے گئے اٹھارہ سو دوزار باقی جو رہ گئے ان میں سے اٹھارہ سو جو ہے انہوں نے ابھی تک پیسے نہیں جمع کروائے تو آپ بھائی باقی جو نئے ایڈمیشن ہو رہے ہیں ان سٹوڈنٹ کو ترگیب دیں ان کی ریجسٹریشن دوبارہ شروع کریں تاکہ وہ اس پروجیٹ میں آئے دیکھیں میں ایک بات یہاں پر لازمی کرنا چاہتا ہوں آپ کی توسط سے بھائی زہر بھائی بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کو اگر آپ نے سٹرانگ کرنا ہے یا سفری سہولت دینی ہے تو آپ صرف یہ مت سوچیں کہ ہمیں انہیں ای بائکس دینی ہے آپ نے بھی اس چیز پر بڑے پروگرام جو ہے وہ کی ہے لیکن مسئلہ جو ہے وہ جونکہ دور آہا ہے لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ ٹرافک آپ مانتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ لاہور کے ابھی بھی جو انیس روٹس ہیں ان میں سے ستارہ بند ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے ایک طرف آپ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ جی گاڑییں کم کریں ہر گھر میں دو دو گاڑییں موجود ہیں یہ کیا ہوا تھا بینک لیزنگ جب شروع ہوئی جس کے پاس بائک تو اس نے بائک بیچی گاڑی لے لی اب بات یہ ہے کہ جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ لوگوں کو دیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے لوگ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آئیں گے آپ نے سٹرونٹس کو یہ کہہ دیا کہ ہم سفری سہولت کے لیے آپ کو بائکس دیں گے اس سے ہزار درجے بہتر تھا آپ اربوں روپیس پر خرج کرنے جا رہے ہیں 45 ارب روپیہ کی ہے یہ سبسیڈی جے بالکل آپ اربوں روپیس پر جو ہے وہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے ہزار درجے کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ چلا دے تھے اچھی جیسے آپ نے میٹرو چلائی ہے جیسے آپ نے اورنج چرین چلائی ہے فائدہ تو ہے لوگوں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سفید آتی ہیں لیکن لوگوں کو سہولت مل رہی ہے کرنا آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ مختلف علاقوں سے پبلک ٹرانسپورٹ چلاتے 17 روٹ بند ہے 17 روٹ بند ہے بھائی ابھی بھی آپ چیک کر لیں 17 روٹ بند ہے کیوں بند ہے یہ تو تحریک انصاف کے طور سے بند ہے مدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا اور وہ مدہ کیا تھا کہ ڈاؤن پیرمنٹ بہت زیادہ تھی لیکن اب ڈاؤن پیرمنٹ کے بارے میں منسل صاحب کیا کہتے ہیں اور ان کو پتا چلا کیونکہ جب پریشر بڑا خبریں آئیں کہ ڈاؤن پیرمنٹ بہت زیادہ ہے ڈاؤن پیرمنٹ کم کر دی گئی یہاں منسل صاحب کیسے بات کرتے ہیں اور منسل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ سکیم لاتے کیوں ہیں اور اس کی بجائے اگر پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر پیسہ لگایا جائے تو وہ کیا بہتر نہیں ہوگا آجائیں اب یہ اماؤنٹ کیا ہے جو آپ نے اس کے لیے رکھی ہے سبسیڈی کی یہ بتا سکتے ہیں دیکھیں یہ تقریبا 1.2 بلین کی اماؤنٹ ہے ہم 20,000 موٹر بائکس تو ہے وہ سٹوڈنٹ کی لیے لے کے آ رہے ہیں جب آپ ڈاؤن پیمنٹ رکھی ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ رہے ہیں تو سٹوڈنٹ کیا کریں گے اس سے بہتر ہے کوئی بیس پچیس آزار میں کوئی بندہ یوز میں لے لے اب اس کی ڈاؤن پیمنٹ خالی پچیس زار روپے ہے باقی پچاس زار پہ جاتر زار میں سے وہ حکومت پنجاب بیر کر آئے ہیں ہمارے شد موجود ہیں بلال اکبر صاحب جو منسٹر ٹرانسپورٹ ہیں پنجاب کے اسلام علیکم سر کیسے آپ ٹھکا ہے سر ابھی ایک پالیسی بنائی آپ نے ای بائکس کی پہلے بتائیں یہ پالیسی ہے کیا یہ ای بائکس آپ سٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو سنا جو شروع میں ہمیں بتایا گیا کہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ بہت زیادہ ہے اور ڈاؤن پیمنٹ ایک لاکھ کے قریب ہے جو بچے دے نہیں پائیں گے ایسا تھا جی بالکل ایسا تھا یہ ای بائکس جو ہیں نا جی ان کی چونکہ پرائسنگ کافی زیادہ ہے یہ تقریبا جو اگر آپ نارمل پیٹرول بائک لینے جائیں تو آپ کو ڈیڑھ لاکھ سے شروع ہو جاتی ہے بلکہ ایک تیس سے بھی شروع ہو جاتی ہے جی میں مارکٹ گیا ہوں میں دیکھ کیا ہوں جی بالکل تو یہ پی بائکس جو ہیں یہ تقریبا دو تیس سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کا ہائیس موڈل جو ہے وہ تقریبا پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ کا بھی آتا ہے ہم نے یہاں پہ لوننگ اپروف کیوئی تھی ڈھائی لاکھ روپے کی ای بائکس کے لئے اس کے اندرے تقریبا بارہ چودہ موڈلز آتے ہیں جو کہ ڈھائی لاکھ سے نیچے نیچے آ جاتے ہیں اس کی اگر آپ بینک فرینسنگی بات کریں تو تھرٹی پرسنٹ جو بچوں نے دینا تھا وہ تقریبا پجتر ہزار روپے بن رہا تھا لیکن جب ہم نے اس کی ڈسٹریبیوشن شروع کی اور سی ایم صاحبہ کو بچوں نے کہا جی کہ پیمنٹ بہت زیادہ ہے ڈاؤن پیمنٹ تو ہم نے کیابنٹ سے پھر اپروول دوبارہ کرائی اور اب اس کی ڈاؤن پیمنٹ خالی پچھے زار روپے ہے یعنی کہ اب کم ہو گئی ہے صرف پچھے زار روپے دینا ہے جس بچے نے پچھے زار روپے کون سی قیمت کی بائک کے لیے ہے دھائی لاکھ تک جو بائک ہے اس کے اوپر آپ نے پچھے زار پر ڈاؤن پیمنٹ دیتا ہے ڈاؤن پیمنٹ پچھے زار اور باقی پیسے ہیں سیونٹی فائف تاؤزن وہ جو اس کے باقی پچاس زار پی جہتر زار میں سے وہ حکومت پنجاب بیئر کر رہا ہے یہ کتنے کا آپ اس کو سبسیڈی دے رہے ہیں کتنے عرب کی یہ سبسیڈی ہے جو صرف ای بائکس کی ہے میں صرف اس کا پوچھنا جاتا ہے لیکن ای بائکس پہلے تو صرف ہزار تھی اس کے اندر پانچ سو بچوں کے لیے تھی پانچ سو بچیوں کے لیے تھی لیکن جب ہمیں اپلیکیشن رسیب ہوئی تو ہمیں تقریباً ساڑھے سات ہزار اپلیکیشن ایسی تھی جو کہ بچیوں کے ہمیں ای بائکس کے لیے رسیب ہو گئی تو اس ٹرین پہ ہم نے سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ بچیاں چونکہ ای بائکس دینا چاہتی ہیں اور آپ کا مشن بھی یہ ہے کہ ہم نے بچیوں خود مختار کرنا ہے تو وہاں پہ سی ایم صاحبہ نے پھر ہمیں اپروول دی اور ہم کیابنٹ کے پاس لے کر آئے اس چیز کو اور ہم نے پھر وہ سات ہزار پانچ سو بچی نے جس نے بائک اپلائی کی ہوئی تھی ان سب کو ہم نے پھر بائک کے لیے اپروف کر دیا تو اب وہ ساری بچی ہیں اپروفڈ ہیں آہستہ ہستہ ان کے بینک کاؤنٹس کھلتے جا رہے ہیں بینک کی طرف سے اپروول آتی جا رہی ہے اور ہم بائک ریٹریبیوشن فیز کا در چلے گئے ہوئے ایک خبر ہمارے ہی چینل سے چلی ہمارے ہی ریپورٹر نے دی اور وہ بھی اپنی خبر پر سٹینڈ کر رہے ہیں کہ چھ ہزار لوگ واپس ہوئے انہوں نے اس سے بیک آف کیا سوڈنٹس نے اور اس کے بعد سوڈنٹس جو ان سے ہیں وہ نہیں لے رہے بائک اور جب بائک آئی تو صرف کچھ عرصہ پہلے صرف ایک نمبر پلیٹ ایشو ہوئی ہے وہ نمبر پلیٹ کی بھی دونے میں تصویر بھیجی کہ ایک سائز سے ایک بائک کی نمبر پلیٹ ڈکلے جبکہ یہ بیس ہزار بائک ہیں تو یہ اتنا سلو کیوں ہیں اصل میں اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ابھی تقریبا ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریبا آٹھ سو بچے ایسے ہیں جو انہوں نے اکاؤنٹس کھول دیئے اور کچھ نے ڈاؤن پیمنٹس جمع کر دیئے صرف انتظار ہو رہا ہے بچوں کے ڈاؤن پیمنٹ جمع کرانے کا جو کیا ایسے سے وہ جمع کراتے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ سیڈنٹس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اکاؤنٹ کھولنا ایک مشکل پروسس تھا سارا کچھ کرنا پڑتا ہے ڈاکمنٹیشن کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے لیکن ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کل پرسوں سے ہم جن یونیورسٹیوں میں زیادہ سیڈنٹس کی تعداد ہے جن کی بیلٹنگ میں نکلی ہوئی ہیں بائکس وہاں پر ہم اپنے بی او پی کے کیمپس لگانے لگے ہیں تاکہ بچوں کے لئے اکاؤنٹ کھولنا سارا ہوں کیونکہ ان میں دیکھیں کالج آنا ہوتا ہے پڑھائی کرنی ہوتی بائی در ٹائم کالج سے فنش ہوتا ہے تو اس ٹائم تک بینک ویسی بند ہو گیا ہوتا ہے تو ہم ان کو سیلٹیٹ کرنے لگے ہیں اس کا مطلب برال بھائی کہ یہ یہاں پر سیچویشن یہ پرابلم ہے کہ بچوں نے ابھی تک نہ پیسے جمع کروائے ہیں نہ اکاؤنٹس کھول ہیں جتنی تعداد میں ہم سوچ رہے تھے کہ ایسا ہو نہیں دیکھیں یہ جب بھی ایک لوننگ کی سکیم آتی ہے آپ اس کے لئے گرین کیپ سکیم لے لیں یا آپ اس کے لئے پہلے ایک دفعہ یلو کیپ سکیم آئی تھی یا کامیاب جوان سکیم آئی تھی ان کا جو ٹائم پیریڈڈ ہوتا ہے نا لوننگ کا یہ تقریباً سال سے ڈیٹھ سال کے درمیان ہوتا ہے ہم آج اپنے چوتھے ساڑھے چار مہینے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں ہماری ایکچول جو پروول ساری جس کے انر میں نے آپ کو پتایا ہے کہ پچھے ساڑ کی ڈاؤن پیرمیٹ ہے ہم نے سکیم کو ایک مہینہ شٹ ڈاؤن بھی رکھا ہے جب تک ہماری کیبنٹ سے پروول نہیں ہوگی بارہ اگست سے ہم نے یہ پروسس دوبارہ سٹارٹ کیے تو آج ہمیں چودہ دن ہوئے ہیں تقریباً ہم اپنی 50 پلس بائک سے اوپر جا چکے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے ڈلیور کر دی ہوئی ہیں جو ڈلیوری آرڈرز ہیں وہ 200 زیادہ ڈلیوری آرڈرز مارکٹ میں بچوں کو مل چکے ہوئے ہیں اور تقریباً 800 پلس بچوں نے پیسے بھی جما کرا دی ہوئے ہیں اپنے 20 زار بائکس باڑھنی ہے اب ہم 27 زار بائکس باڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ سلو نہیں ہے یہ لوگوں کی طرح سلو ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ پیک اپ کرے گا یونیورسٹیز کالجز بانتے دیکھیں پڑھے لکھے بچے ہیں آج کل سکیمز کا زمانہ ہے کچھ سارے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا جب ان کو بینک کی طرف سے کال جاتی تھی دیور انشور کے بینک کی طرف سے کال آ رہی ہے اب جب سے یونیورسٹیز کھلی ہیں اور یونیورسٹی والوں نے شورنس دینی شروع کیا کہ جی بینک و پنجاب ہی آپ کو کال کر رہا ہے تو اپرووال ریٹ بھی پڑھنا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی بچوں کی انٹرسٹ بھی بھارا قائم ہو گیا آپ اپور امید ہے کہ یہ ہم ہنڈر پرسنٹ شور ہیں اب یہ اماؤنٹ کیا ہے جو آپ نے اس کے لیے رکھی ہے سبسیڈی کی یہ بتا سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ تقریبا 1.2 بلین کی اماؤنٹ ہے 1.2 بلین 1.2 بلین کی اماؤنٹ 1.2 بلین یعنی کہ ایک ارب 20 کروڑ پہ یہ 45 کس سن رہے تھے ہم کچھ اماؤنٹ 45 بلین 45 بلین آپ وہ تو پوری پوری پرائسنگ میں نکال لیں تو اتری پرائسی بنتی اگر ہم ساری بائکس فری بھی دیتے تو ایک ارب 20 کروڑ کی آپ نے سبسیڈی رکھی اچھا میں پوچھا جاتا تھا کہ لاہور میں 19 ہیں روٹس اور کہا جاتا ہے کہ 17 بند ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ کی ہیں ایسا ہے جی بالکل ایسا ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ دیکھیں لاہور ہی کنفیگریشن بڑی چینج ہو چکی ہوئی ہے اب یہ جو آپ کی سنگل فری کارڈورز بن گئی نہیں ہے اس پہ یوٹنز نہیں ہیں اور معاملے ہیں جہاں سے بسیز نہیں موڑ سکتی ہیں ان سب کو بھی کیٹر فور کرنا پڑتا ہے پلاس جو آپ کے انڈر پاسس بن گئے ہیں وہاں سے بسیز کا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ان روٹس کو ہم دوبارہ ریویویٹ کر رہے ہیں ابھی 300 بسیز جو ہیں ہم نے ٹینڈرنگ پروسس کے اندر ڈال دی ہیں اور انشاءاللہ 300 الیکٹرونک بسیز جو ہم پوشش کر رہے ہیں کہ بھائے نیکسٹ یئر آ جائیں اور جو پرانے روٹس ہیں ان ساروں کو ہم ریوائیو کریں تقریباً 22 روٹس تو اب ریوائیو جو اوریجنل تھے وہ تو نہیں ہوں گے جو آپ نے سترہ کا کچھ تو چل رہے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ میکسم جتنے روٹس ہو سکتے ہیں ہم ان کو ریوائیو کریں گے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بائیکس میں یا اس طرح ٹرانسپورٹ میں جس طرح لاہور کی ٹریفک ہے اس میں اور ایڈیشن کرنے کی بجائے ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو انکریج کریں اور لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف لے کیایں بسیں کچا کچ بڑی ہوتی ہیں وہاں ان روٹس پر بھی بسیں زیادہ ہو جائیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں بلکل ایسے ہی ہے بلکل پبلک ٹرانسپورٹ تو ہر شہر کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس منڈیٹ سی ایم صاحبہ کی طرف سے ہے وہ دس پڑے شہروں کا ہے خالی اب ہم لاہور ملتان راولپنڈی کی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم دس پڑے شہروں کی بات کریں گے جو ڈویجنل ہیڈکورٹر ہے تو ہمیں منڈیٹ ہے کہ ان پانچ سالوں میں ہم نے دس پڑے شہروں کی ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ کمپلیٹ کرنی ہے وہ 27,000 میں سے چنک زیادہ ہوگا لیکن اگر ناروال کی 20,000,000 population ہے تو 1500 بائک ناروال کی بیچ موجود ہے تو یہ ہر ڈسٹرکٹ میں جانی ہے اور یہ ڈسٹرکٹ میں 20,000 بائک ہر جائے گی تو کوئی اس کا ایتنا بڑا impact ٹرافک اوپر نہیں آئے گا دیکھیں ایک چیز سمجھیں کہ چھوٹے ڈسٹرکٹس کے اندر کہیں بھی پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے اور اگر ہے تو چنگچے کی شکل میں ہے یا جو ایک وہ پھٹا چنگچی چل رہا ہے جس کو بند کرنے کوش کر رہے ہیں اس کی شکل میں ہے جو کہ بہت ڈنجرس ہیں پلس جو بچیوں نے یونیورسٹرک کالجز میں آنا ہوتا ہے یونیورسٹری او ناروال میں چھے ہزار بچی پڑھ رہی ہے اوٹ اوپ ایٹ تھاؤزن سٹورٹس تو ان کے لیے بھی ہماری خواہش تھی اور باقی یونیورسٹریز میں بھی ہماری خواہش تھی کہ ان بچیوں کو آسانی ہو وہ یونیورسٹری آنے اور جانے کے اندر اور وہیں بسوں میں دھکے نہ کھائیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم نے جو پبلک ٹرانسپورٹ بڑے دس شہروں میں وہ بھی کمپلیٹ کرنی ہے لیکن یہ بائیک سکیم جو ہے نا یہ سٹوڈنٹس کی خودمختاری کے لیے ان کی ازادی کے لیے ان کو تھوڑا سا انیپنیٹ کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف کوشش کریں گے آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ بڑھ جائے جی جی سو فیصد میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ ابھی دیکھیں ابھی جو ہمارے پاس ایک بڑی لیمیٹڈ سی ہمارے پاس تین چار میٹروز چال رہی ہیں کچھ بسز چال رہی ہیں فیڈے روٹس کے اوپر تو ہم دس لاکھ لوگ روزانہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر تو ہمارے پاس مینڈٹ ہے بیس لاکھ سے اوپر جانے کا اس کے اندر ہمیں شاید کو ایک آدھ بی آٹی لائن بھی ایڈ کرنی پڑے کسی بڑے شائر کے اندر ہم اس کی فیزیبیلٹی بھی تیار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے لاہور کے اندر بھی ہم ایک نئی لائن کیونکہ دیکھیں یہ کام ہے فیزیبیلٹی کا ہمارا کوئی بھی روٹ ایسا نہیں جو فیزیبیلٹی کے بغیر ہم چلاتے ہیں مطلب یہ اگر آپ کو بندہ میں آکے کہ آج یہ والا روٹ آن کر دیں تو جب تک اس کی سٹڈی نہیں ہوگی ہم روٹ آن نہیں کر سکتے اس کو ابھی تین سو بسز لاہور میں بلکہ تین سو ستائیس بسز لاہور میں ایڈ ہونے جا رہی ہیں ستائیس لیکٹ آنی بسز تو دیسمبر میں چلنے شروع ہو جائیں گے اس سے دو تین روٹس کور ہو جائیں گے تین سو جب اور بسز آئیں گی ٹوٹل دو سو ساٹھ بس ہے جو لاہور میں بھی چل رہی ہے جب تین سو اور ایڈ ہوگی تو آپ سوچیں کہ لاہور کے اندر کتنی ایڈیشن ہوگی بٹ لاہور کو پندرہ سو بس کی ضرورت ہے اپنا ٹرانسپورٹ نظام کمل کرنے کے لیے ہمارے فینینچل کنسٹینٹس ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں سی ایم ساہی بہت سپورٹ کر رہی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو اور ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اگلے سالوں میں بھی جو دو تین سال ہوں گے اس میں ہم ٹرانسپورٹ کا نظام کمپلیٹ کریں اگر ہم سوڈنٹس کو یہ پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف ہی انکاریج کریں کیونکہ بڑے تو شاید اب ایک عادت بن گئی ہے ہماری ہم بائیک پہ جانا چاہتے ہیں لیکن جو بچے ہیں اگر ہم ان کو انکاریج کریں دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کی جاتی ہے تو ہم وہاں پیسہ ڈال لے کی بجائے یہاں پیسہ کیوں نہ ڈالیں یہ بلکل ایسے ہی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن میں وہی آپ کو بتایا میں نے کہ یہ ہر ڈوین کے اندر ہر ڈسٹرٹ کے اندر ہم نے دینی ہے بھائی اب مطلب اگر آپ بات کریں فار فلانگ راجنپور کے اندر یا ڈیرہ غازی خان کے اندر یا آپ اگر بات کریں لودرہ کے اندر تو وہاں پہ بھی یونیورسٹیز بچے جا رہے ہیں کالیج بچے جا رہے ہیں لیکن وہاں پر کوئی ایسی بس سرویس ویلیبل نہیں ہے اور یہ جو ہم نے اماؤنٹ سبسیڈائز کر کے دی ہے ضرور انگیج کریں کیونکہ ان کی اپنے مسائل ہیں ابھی ہم نے اس کے بعد یہ ڈسٹرگویشن کے بعد ہمارا ایک پلان بھی بھی ہے فیس ٹو بھی ہمارا آنا ہے اس کے اندر انشاءاللہ جو ہماری ٹیچرز ہیں اور ہماری ورکنگ ومن ہیں اور ہمارے جو ہینڈی کیاپٹ ہیں اور اس طرح کے کافی سارے اور سیگمنٹس ہیں جو ہم نے سٹوڈنٹس ہے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بڑے شہروں کی پرولٹی بلکل ہے لیکن ابھی مثلا اگر یونیورسٹری آف میں بار بار ناروال کی بات کرتا ہوں میرا ناروال ستار ہو کے یونیورسٹری آف ناروال میں اگر کسی نے تلونڈی بھندرہ سے جانا ہے تو اس کے پاس کوئی بس سرویس بھیلبل نہیں ہے اور وہاں پر ابھی تک بس سرویس چلنے کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آرہا تو آپ کو تو چلانی چاہیے نا اپنے علاقے کے لیے چلانی چاہیے لیکن میں آپ کو بتاروں ہم فیزیبیلٹی کے لیے نہیں چلا سکتے میری تو خواہش ہوگی کہ میں ہر چیز ناروال اٹھا کے لے جاؤں لیکن ہم جب تک اس کی فیزیبیلٹی اس کو فیزیبل نہیں کریں گے ہم وہاں پر نہیں چلا سکتے ہم ٹوینٹی تھاؤزنڈ موٹر بائکس تو ہے وہ سٹوڈنس کے لیے لے کے آ رہے ہیں لیڈیز کو لیدہ سے کمپارمنٹ کرنے کا اس طرح ایسی بسز چلانے کا جو ڈیوائیڈڈ ہوں یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اور ہم پاکستان میں سپیشلی عورتیں جنسی ہیں وہ بڑا سیف فیل کرتی ہیں اس طرح کی بسز میں تو جو بھی مجودہ بسز چال رہی ہیں ان کے اندر کئی بسز میں ایسا کچھ نہیں ہوتا جسی وقت سے بڑی ساری پریشانی ہوتی ہیں بچیاں نہیں داخل ہوتی تو یہ چیز کو بھی آپ نے نظر میں رکھا ہے کیونکہ سی ایم صاحبہ خود ایک خاتمون ہے جی بلکل اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے اور بڑا سٹرکلی امپلیمنٹ کریں گے دیکھیں ہماری جو بھی سٹورنٹس کے لیے تو ہمارے پاس جو اورنج لائن اور ہماری جو میٹرو بس سالہور والی خاص طور پر اس کے اوپر ہم نے جو سکول اور کالجز کے سٹورنٹس ان کو تو ہم نے فری کر دیا ہوا ہے خواتین کا کمپارٹمنٹ اورنج لائن میں علاقہ ہے لیکن بسس کے اندر تھوڑا سا ہمیں ایشو آتا ہے اس کو بھی ہم بڑا سٹرکلی منٹر کر رہے ہیں ہم پوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہریسمنٹ ہے اس کو ہم کم سے کم عورتوں کو فیس کرنا پڑے اور بلکل اس کو ہم چوپیس گھنٹرے کے ہم اس کی منٹرنگ کر رہے ہیں اور کوشش ہے کہ آگے جو بسس آ رہی ہیں جو روٹس چلیں گے اس کے اندر بلکل ایک سیپریٹ کمپارٹمنٹ ہم رکھیں کہ تاکہ وہ محفوظ فریل کریں اور زیادہ زیادہ ان بسس کو ہی ایش کریں آگری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ جو پولیسیز آتی ہیں جیسے یہ ای بائی کی پولیسی ہے اور آپ نے دیکھا اس میں کافی سارے لوپ ہولز تھے جو آپ نے خود کہا کہ ہم نے بعد میں اسے ٹھیک کیا یہ پولیسی وہی پولیسی نہیں جو بزدار صاحب کے دور سے چل رہی ہے اور تین سو بسوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی بزدار صاحب کے دور سے چلتی آ رہی ہے میں سنتا آرہوں کے الیکٹرک بسیں آ رہی ہیں منگو آرہے ہیں ان پہ بھی یہی تنقید تھی کہ یہ اتنے پیسے الیکٹرک بسوں پہ لگائیں گے ان چیزوں پہ لگائیں گے تو یہ جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو آپ کے سارے نیچے بیوروکریٹس ہیں یہ آپ کو کہیں اٹھا کے وہی مسالہ چینج کر کے تو نہیں بیش دیتے ہیں نہیں دیکھیں اس کے لئے فرق بات ہے پریزنٹیشنیں بنائی نہیں ہیں انہوں نے اس کے نام بدلتے ہیں اور آپ کو پریزنٹ کر دیتے ہیں وہ تو بنی ہوئی ہے آبیسٹی دیکھیں اس میں فرق یہ ہے کہ یہ جو میس ٹرانزیٹ یا جو پبلک ٹرانسپورٹ کا جو جتنے پروجیٹس ہیں وہ آج صرف پاکستانوں سے میک دون نہیں لگائیں یہ بزدار دور میں باقی ہم بھی سنتے آئے تھے کہ بسس آ رہی ہیں لیکن وہ آئی نہیں ہا جی اچھا ہمارا تو یہ ہے کہ ہم نے تو پی سی ون پی سی ٹو اپنے منظور بھی کرا لی ہوئے ہیں ہم نے تو اس کی فنڈنگ کیابنٹ سے پروف کرا لی ہوئے ہیں پی اے ڈی نے اس کی پروول دے دی ہوئی ہے ہم اب اپنی جو ٹینڈر ہے وہ فروڈ کرنے والے ہیں ابھی لاسٹ ٹیم جو ہم نے ستائیس بس کا ٹینڈر فروڈ کیا اس کے اندر جو دنیا کی ٹاپ کمپنیز تھی وہ انوائٹ ہوئی سارو نے اس کا ٹینڈر بھرا یو ٹونگ جو کہ دنیا کی نمبر ون بس منفیکچر ہے انہوں نے وہ ٹینڈر ون کیا دیکھیں ابھی ٹیکنالوجیز چینج ہو رہی ہیں ہمارے پاس آپشنز ہیں ہم اگر الیکٹرک بس پر نہ آ جائیں گے تو ہم ڈیزل ہائیبر پر چلے جائیں گے لیکن یہ بسیں بارہ ساتھ چلتی ہیں تو دوزار چھتیس میں جب میں اور آپ بیٹھے ہوں گے اور آپ مجھے کہیں گے کہ یار آپ نے چوبیس میں کیوں ڈیزل بس میں گائی تھی چھتیس تک دھوہ چھوٹ رہی ہے تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا پوری دنیا الیکٹرونک بس پر جات چکی ہوئی ہے اگر آپ کوئی بھی ملک دیکھیں ایون انڈونیشیا کو دیکھیں آپ دوبائی کو دیکھیں کوئی ملک دیکھ لیں آپ سب الیکٹرونک بس پر چال رہے ہیں سو اٹسٹیڈ ٹیکنالوجی لیکن ہمارا وہ والا کام نہیں ہے کہ ہم نے خالی وعدہ کرنا اور کام نہیں کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ستائیس بسیں ڈیسمبر میں اور لاہور کی تین سو بسز جو ہیں وہ بائی دا اینڈ آف نیکسٹیئر جو ورکنگ یہ رہتے ہیں جو کہ جون جلائے ہوتا ہے سو بسز انشاءاللہ ہماری راولپنڈی کے اندر سیونٹی ایٹ بسز ہماری ملتان کے اندر ایک سو دس بسز ہماری پیسل آباد کے اندر اور فورٹی ٹو بسز ہماری انشاءاللہ بہاولپور کے اندر آپ کو چلتی ہونے اندر آئیں گے پچھلے سال میں البراک کے کمپنی کے ساتھ ہمارا ٹھیکا تھا اور وہ پبلک بسے چلتی تھی پھر یہ ہوا کہ وہ بسیں خراب ہو گئیں اور وہ بسیں اندر نے سکرائپ میں بیچ دیں ہم نے دیکھا کہ وہ بسیں چلا کے لے کے جا رہے ہیں سکرائپ میں بڑا سکینڈل بنا میرے بیوی اندر نے کہا جی اب وہ بسیں تو ان کی مالک ہیں وہ البراک والے مالک ہیں تم کو نوتیو پنجاب و گمدہ کہنے والے لیکن وہ بسیں ہم نے چلتی بھی دیکھی وہ چلتی بھی گئیں اور سکرائپ ہوئیں اب جس سے آپ ٹھیکہ کریں گے اس سے ایسٹ کے بارے میں کیا ڈیل کرتے ہیں آپ لوگ کہ وہ ایسٹ جن سے آئیے نا نا کہ وہ حکومت کا ایسٹ ہو اور وہ بعد میں اس کو اور نہیں پونے پچار لاکھ پانچ لاکھ میں پوری پوری بس سکرائپ میں بھیج دیں اور چلا کے بھیج دیں ایسا تو نہیں ہوگا نہیں نہیں دیکھیں کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ کانٹرٹس یہ ہیں کہ ابھی دو تین موڈلز ہیں ایک موڈل ہوتا ہے کہ جو بندہ بس اپریٹر ہے وہ اپنی بسس خود امپورٹ کر کے لے کے آتا ہے وہ بس اس کی ملکیت ہے ہمارا چونکہ حکومت کا اسے پیسے نہیں لگے ہوتے تو اس کی ملکیت میں چلتی ہے ہمارے روٹس پہ ہماری جھگوں پہ ہر زگا پہ چل رہی ہوتی ہے جی وہ کانٹریکشل ہوتی ہے تو ہم ایسٹ لے نہیں سکتے ہم ایسٹ لے سکتے ہیں ابھی جو ہمارا پرکیورمنٹ موڈل ہے وہ ایسٹ حکومت پنجاب کا ہی ہوگا ہم ان کو بسس کو منگوائیں گے ہم یہاں پر ٹینڈرنگ کریں گے یہاں پر ایک بیڈنگ پروسس ہوگا جس کے جتنے یہاں پر اپریٹر ہیں وہ آ کے اپری بیڈ ڈالیں گے لوش بیڈ والے کو بسس چلانے کے لیے ملیں گی پھر اس کی مینٹننس اور پیر جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہمارے پاس پینلٹی کلاوزز ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم ان سے کروا لیتے ہیں کیونکہ پیرمنٹ کاف ساری پینلنگ ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے تو ابھی جو ہمیں بس اچھا میں پھر آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ نے اپنا چونکہ حکومت پاس پیسے نہیں لگا رہی ہوتی تو جو بندہ انویسٹر اپنے پیسے لگا کے بس لے کے آیا ہوتے سپیسفیکشن کی باسی آتی ہے اور وہ پھر اس کو چلانے یا چلانے کے بعد پھر وہ ان کی ملکیت ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک فیلڈ مانڈل ہے اس کے در گورنمنٹ کو اپنی انٹروننشن رکھنے چاہیے جو کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں اور یہ بڑا ہیوز ایک پروجیکٹ ہے چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے مدھے بیٹیز فورٹی بلین روپیز پروجیکٹ جو ہم آپ کو چھے سو تیس بسس کا بتا رہے ہیں چالیس عرب بھلا چالیس عرب ہے وہ اس کا چالیس عرب تھا میں اب بائی کیوں ساتھ جائے کیونکہ دیکھیں نا یہ بہت بڑا یہ فگر ہے اور یہ حکومت پنجاب کو ہر دفعہ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سے کئی دفعہ آپ کو موڈل چینج کرنا پڑتا ہے لیکن ابھی تک ہمارا رادہ نہیں ہے چینج کرنے کا یہ چھے سو تیس بسس تو انشاءاللہ حکومت پنجاب کی ملکیت میں ہی آئیں گی اور ہم انشاءاللہ ان کو بارہ سال تک اچھی حالت میں چلائیں گے بھی اور انشاءاللہ آگے اگلے سال کا ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں میری نیک دمنہ ہے اور دعائیں آپ کے ساتھ بہت شکریہ بلال بھی ہم 20,000 موٹر بائکس تو ہے وہ سٹوڈنس کے لیے لے کے آ رہے ہیں جب آپ ڈاؤن پیمٹ رکھی ایک لاک سے ڈیڑھ لاک رہے ہیں تو سٹوڈنٹ کیا کریں گے اس سے بہتر ہے کہ 20-25,000 میں کوئی بندہ یوز میں لے لے اب اس کی ڈاؤن پیمٹ خالی 25,000 روپے ہے باقی 50,000 پر 75,000 میں سے وہ حکومت پنجاب بیر کر رہے ہیں تمام باتیں آپ نے سن لی لیکن ایک بات تیہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ پالیسیز جنسی ہیں بڑی اجلت میں بنا دی جاتی ہیں پھر جب وہ بنا دی جاتی ہیں جس طرح منصہ سے میں نے پوچھا کہ پریزنٹیشنوں کے نام بدل کیا آپ کو پریزنٹ کر دی جاتے ہیں تو کیا آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا دنے کا ہوتا ہے پھر ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے ہماری بہت ساری باتوں سے اتفاق بھی کیا مرسل صاحب اچھے آدمی ہیں مرسل صاحب کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے کہ عوام کو بہتر سفری سہولی آدمی اثر کی جائیں اور ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ لوگوں کو فسلیٹیز ملیں لوگوں سہولی آدم ملیں لوگ آسانی سے سفر کریں سپیشلی خواتین جو سفر کرتی ہیں بسز میں ان کے لیے جو پریشانی ہوتی ہیں وہ نہیں آنے چاہیے کیونکہ ہماری خود کی بچیاں بھی جب سفر کرتی ہیں تو ہمیں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ محفوظ سفر کریں بائیک پہ سفر کریں بس پہ سفر کریں جس پہ بھی کریں ایک محفوظ ماحول میں سفر کریں تو اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں ہماری نیک تمنہ ہیں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں اپنا خیال رکھیں مجھد انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات